اسلام علیکم دوستو میں ہوں سالک مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں جیوے پاکستان وی لاغ آج ہم بات کریں گے پاکستان کے ان سنہری لمحات کے حوالے سے جنہیں کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا اور ہم یہ ذکر بھی کریں گے کہ پاکستانی سیاسی تاریخ کے نشیب و فراز کیا تھے اور اصل اگلتی کہاں ہوئی اور کیسے ہم آنے والے دنوں میں اس راستے کے مسافر بن سکتے ہیں جس پر چل کر قومیں خوشحالی اور ترقی کی منزل کو پا لیتی ہیں پاکستان کے سینئر صحافی سوہیل دانش جو میرے استاد بھی ہیں ان کے ساتھ مجھے بہت موقع ملا ان نوائے وقت میں سیکھنے کا کام کرنے کا اور پاکستان کی تاریخ کے مختلف اورات پلٹنے کا انہوں نے گزشتہ دنوں اپنے کولم میں پاکستان کی قومی تاریخ کے نشیب و فراز پر اپنے حیالات کا اظہار کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ سے بھی ان حیالات کا تذکرہ کروں سوہیل دانش کہتے ہیں کہ جب میں پاکستان کے متفقہ ان کی تیاری اسلامی بلاک کے خواب کی تعبیر پانے کی کاوش اور ملک کو ایٹمی طاقت بنانے کا حسلماند اور فقید المثال آغاز کرنے کا کریڈٹ اور جستجو دیکھتا ہوں تو سچ پوچھیں تو دل چاہتا ہے کہ ظرفکار علی بھٹو کی تمام کمزوریوں خامیوں اور غلط فیصلوں پر پردہ ڈال دوں اور جب میں پورے ملک میں پھیلا ہوا موٹر ویز کا نیٹ ورک دیکھتا ہوں لوڈ شیڈنگ کے عذاب سے نجات دیکھتا ہوں کراچی میں پھیلی ہوئی بدمنی اور اس حوالے سے دو ٹوک کاروائی اور سب سے بڑھ کر ایٹمی دھماکوں کے جرکمندانہ فیصلے دیکھتا ہوں تو اس کے بعد نواز شریف کے تمام عیبوں سے چشم پوشی کے لیے تیار ہو جاتا ہوں اور جب فیڈ مارشل عجوب خان کے دور میں بے مثال سنتی ترقی اور ایک مربوط اقتصادی دھانچے کی بنیاد ڈیمو کی تعمیر اور گرین انقلاب کے لیے ان کی پالیسیوں پر نظر ڈالتا ہوں تو ان کے اقتدار کو دعام دینے کی خواہش اختیار کے ارتقاظ اور بے شمار غلط سیاسی فیصلوں کو فراموش کرنے کو دل چاہتا ہے سیل دانش آگے چل کے لکھتے ہیں کہ بے نظر بھٹو کی پاکستان میں جمہوریت کے لیے جرت مندانہ جد و جہد کو فراموش نہیں کر سکتا سکھر جیل کی قید تنہائی میں مچھروں کی یلگار سہالہ ریسٹ کیمپ میں اپنے والد کی بھانسی کا دور پھر دس اپیل انیس سو چیاسی سے انیس سوٹھاسی تک زیاؤل حق کو چیلنج کرنے کا مرحلہ اور پھر وزارت عظمہ کے دور میں میزاری ٹیکنالوجی کے لیے ان کی کاویشیں وزارت عظمہ کے دونوں عدوار میں ان کے طرز حکومت کی بعض کمزوریوں اور متنازہ فیصلوں کے باوجود پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ان کے کردار کو دھندلا نہیں سکتے آگے چل کر وہ جنرل زیہولک کا ذکر کرتے ہیں کہ اگر آپ جنرل زیہ اور جنرل مشرف کے دور حکومت پر نظر ڈالتے ہیں تو آپ کو جنرل مشرف کے اقدامات اور فیصلے زیادہ پروگریسیو نظر آتے ہیں انہوں نے ابتدا میں معروضی حالات اور زمینی حقائق کو جس اینک سے دیکھا اس کا نمبر درست نہیں تھا انہوں نے پاکستانی معیشت کو طاقت کے زور پردائیں سے بائیں جانے موڑنے کی کوشش کی بعد میں شوکت عزیز کو امید کی کرن قرار دیا اس سے پہلے جناب مہین ادین کریشی اس ملک پر اپنی قابلیت اور تجربات آزمات چکے تھے ہم اس وقت بھی اور آج بھی یہی کہتے ہیں کہ خواب دیکھنے میں کوئی حرج نہیں عداد و شمار جمع کرنے سے بھی آپ کو کوئی روک نہیں رہا لیکن تھنڈے دل سے سوچیں کہ کیا آپ کا کوئی بھی سسٹم لنڈی کوتل سے گوادر وہگا سے چمنت اور کراچی سے پشاور کیا آپ چودریوں مخدوموں لگاریوں خوصوں بکٹیوں مکسیوں طالپروں اور شاہوں سے ٹیکس وصول کر سکتے ہیں کیا ٹیکس وصول کر پائیں گے یہ سوال ہمیشہ ہر حکمران کے سامنے کھڑا رہا سفیر دانش رکھتے ہیں کہ میں نے وزیر آزم شوکت عزیز سے ایک انٹرویو کو دران سوال کیا تھا کہ آپ ان خرب پتیوں سے کیسے ٹیکس وصول کریں گے آپ ان ارکان پارلیمنٹ سے کیسے ٹیکس اکٹھا کریں گے جو جدی پشتی بے پناہ دولت کے مالک ہیں جن کی ساتھ پشتیں دودھ سے نہا سکتی ہیں سونے کا نوالہ کھا سکتی ہیں نوٹوں سے چولہ جلا کر روٹیاں پکا سکتی ہیں چاندی کے پلنگ پر استرہت فرما سکتی ہیں لیکن کسی کو معلوم ہے کہ ان سے زیادہ ٹیکس جناب عبدالحفیظ پیرزادہ اور جناب خالد اسحاق دیا کرتے تھے یہ دونوں قانون دان تھے پیشے کے لحاظ سے وکیل تھے جناب شوکت عزیز نے ٹیکس وصولی کا ایک لمبا چوڑا فارمولا سنا دیا میں نے جوابا کہا ہز ایکسیلنسی آپ یہ اس لیے سوچ رہے ہیں کہ آپ طاقتور اور با اختیار عہدے پر فائز ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ آپ کے پیچھے کھڑی ہے لیکن آپ سے چوک صرف یہ ہو رہی ہے کہ آپ یہ ادراک نہیں کر رہے کہ آپ کا قانون کمزور ہے سویلنانش نے مختلف ادوار کا ذکر کیا اور مزیراعظم عمران خان تو ریاست مدینہ کی مثال دے رہے ہیں ان کا حوالہ بھی دیا جاولہک نے شریعت نافذ کرنے کی بات کی تھی لیکن اس کا نتیجہ بھی سب کے سامنے ہیں لوگ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کوئی حکمران کیا کہتا ہے بلکہ سب یہ دیکھیں گے کہ اس کے سمرات کیا ہیں پھر ہمارے ساتھ کیا ہوا ہمارے ملک میں خوشحالی سے لوگ بدحالی کی طرف چلے گئے اور بجائے زیادہ امیر ہونے کے لوگ مسائل کا شکار ہو گئے دولت چند ہاتھوں میں سمٹ کر رہے گئی سویلنانش اپنے تحریر میں نتیجہ یہ اخص کرتے ہیں کہ ستر سالہ تاریخ میں ہمارے حکمرانوں سے سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ لینڈ ریفارمز نہ کلا سکے جاگیر دارانہ نظام ختم نہیں کر سکے قائد عظم محمد علی جناہ کو زندگی نے مخلط نہیں دی شہید ملت لیاقت علی خان سے زندگی وفا کرتی تو شاید وہ یہ کام کر گزرتے اس کے بعد جو بھی حکمران آئے فیوڈل ان کے ساتھی بن گئے یا فیوڈل لارڈز کو ساتھی بنانا حکمرانوں کی مجبوری بن گیا جس ملک کی پارلیمنٹ بیروکریسی لوکل بارڈیز اور مقتدر حلقوں پر ان جاگیر داروں کا اثر نفوظ ہو جب ستر فیصد عوام کی گردنے زمینداروں کے جبروں میں دبی ہوں آپ اندازہ کر لیجئے جس قوم کی بقائے سے بے حص اور جابل لوگوں کے قدموں میں پڑی ہو اس ملک کے وہاں بہرے گھنگے نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوں گے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جس ملک میں ایک کسمی صدی میں جاگیر داری نظام اپنے پورے کرو فر سے چل رہا ہے وہاں بھوک افلاس جہالت اور بیماری نہ ہوگی تو پھر کیا ہوگا ایسی صورتی حال میں اگر کوئی ریاست مدینہ کی کوئی بات کرے تو اس قوم کے ساتھ ایک مزاق لگتا ہے یہ ہے ان کا خلاصہ